موسیقی 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 کی اگر دونوں طرف دیکھیں تو تقریباً جیسے ہم نے بتایا کہ دس کروڑ تری پن لاکھ روپے کی اگر ہم اس کو کنورٹ کریں 11.4 ملین ڈالرز کی پرچیزنگ اور 10.38 ملین ڈالرز کی سیلنگ ہے دونوں سائٹس پر تو سیلنگ جو ہے وہ ان کی نظر آئی ہے سیمیٹ سیکٹر میں 0.15 ملین ڈالرز کی اور اسی طریقے سے ان کی پرچیزنگ نظر آئی ہے ای این پی سیکٹر میں 0.22 ملین ڈالرز کی اسی طرح اگر دیکھیں ان کی پرچیزنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ٹیکنالوجی ان کمیونکیشن سیکٹر میں 0.17 ملین ڈالرز کی نظر آئی ہے اور 0.18 ملین ڈالرز کی ان کی پرچیزنگ کی نظر آئی ہے ادر سیکٹرز کے اندر اب ہم بات کرلیں اگر انڈیویڈیوز کو اگر ہم سیکٹر وائز دیکھ لیں تو لوکل سائٹس پر اگر دیکھیں تو ان کی 201.16 ملین ڈالرز کی پرچیزنگ ہے اور 203.99 ملین ڈالرز کی یہاں پر سیلنگ نظر آ رہی ہے دونوں سائٹس پر اگر ان دیکھیں تو اس میں اگر دیکھیں سیمنٹ سیکٹر کے اندر 2.16 ملین ڈالر کی سیلنگ نظر آئی ہے آج جیسے ہیوج لیول پر ہم نے آج کہا کہ انڈویڈیوز سیلنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ان کی جو جو نظر آئی ہے پرچیزنگ نظر آئی ہے جو فرٹیلائزر سیکٹر میں ہے فوڈ سیکٹر میں ای این پی سیکٹر میں سیلنگ نظر آئی ہے اور اسی طریقے سے پاور سیکٹر میں پوائنٹ وان ٹو ملین ڈالرز کی ان کی جو ہے وہ پرچیزنگ نظر آئی ہے اسی طرح بات کر لیں گر کمپنیز کی تو کمپنیز پرچیزنگ کرتے ہوئے نظر آئے پوائنٹ وان نائن ملین ڈالرز کی سیمنٹ سیکٹر میں پوائنٹ فائی ویٹ ملین ڈالرز کی فرٹیلائزر سیکٹر میں 0.29 ملین ڈالرز کی فوڈ اور پرسنل کیر کا جو سیکٹر ہے اور اسی طریقے سے ان کی جو پرچیزنگ نظر آ رہی ہے وہ خاص کر کے OMC سیکٹر میں 0.13 ملین ڈالرز اور پاور سیکٹر میں 0.13 ملین ڈالرز کی نظر آئی ہے ٹیکنالوجی ان کمیونکیشن سیکٹر میں 1.18 ملین ڈالرز کی پرچیزنگ نظر آئی ہے جو کمپنیز اور بینکس اور ڈی ای فائز کا جو جو جوائنٹ آکاؤنٹ ہے اس کے بعد اگر بات کر لیں نون بینکنگ فیننشل کمپنیز اس میں تو خیر جو ورکنگ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے میوچل فنڈز کی خاص کر کے ہم بات کرتے ہیں 11.27 ملین ڈالرز کی پرچیزنگ ہے اور 13.2 ملین ڈالرز کی سیلنگ ہے تو نیٹ جو ہے اس کا 1.93 ملین ڈالرز بنتا ہے اس کی اگر ہم دیکھیں سیلنگ اور پرچیزنگ سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو 0.27 ملین ڈالرز کی پرچیزنگ ہے سیمیٹ سیکٹر میں 1.82 ملین ڈالرز کی سیلنگ ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں اور 0.64 ملین ڈالرز کی جو سیلنگ ہے ای این پی سیکٹر میں 0.16 ملین ڈالرز کی او ایم سی میں ہے سیلنگ اور 0.29 ملین ڈالرز کی پاور سیکٹر میں ہے اسی طریقے سے 0.13 ملین ڈالرز کی جو پرچیزنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے تیکنالوجی ان کمیونکیشن سیکٹر کے اندر لاس میں اگر ہم بات کر لیں پروپرائٹری جو اکاؤنٹس ہیں بروکرز پروپرائٹری اکاؤنٹس میں وہاں پر ہمیں سیلنگ نظر آ رہی ہے 0.87 ملین ڈالرز کی سیمیٹ سیکٹر کے اندر اور جو زیادہ سیلنگ نظر آ یہ 0.48 ملین ڈالرز کی تیکنالوجی ان کمیونکیشن سیکٹر میں اور ادرز اکاؤنٹس میں اس کی 1.72 ملین ڈالر کی نظر آ رہی ہے سیلنگ اوگرار مارکیٹ کا جو سٹرکچر ہے بات کر لیں اگر پورٹفولیو کمپنیز انویسٹرز کی بات کر لیں انویسٹرز کے حوالے سے بات کر لیں ٹریڈرز کے حوالے سے بات کر لیں تو مارکیٹ کے اندر جو ایلیمنٹ ہے جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس وقت بہترین موجود ہے لیکن کچھ لوگ جو رومرز کے اندر آ کر کے کچھ لوگ جو کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر کے ایسی جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ کا اس وقت بالکل بھی فائدہ نہیں ہے آپ اس چیز کا ضرور دھیان رکھئے کہ آپ کو جو وہ سٹریٹیجی جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بائی اون ڈیپ این سیل اون سٹرنڈ والی پالیسی ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا نیگیٹیو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نیگیٹیو ٹرینڈ بیریش ٹرینڈ کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے تو اس کے اندر زبردست اپورچونٹی موجود ہے مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے حوالے سے اس میں آپ سیمیٹ سیکٹر میں اچھا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیکنالوجین کمیونکیشن سیکٹر میں کام کرنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کن جو سکریپس ہیں اس کے گیسٹ کام کر سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس چیز کو ضرور دیکھئے کہ جس کمپنی کے اندر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ کمپنی آپ کو لانگ ٹرم کے اندر کیا بینیفیٹس دے رہی ہے اگر آپ کو پینی سٹاکس کے اندر کام کرنا ہے تو پینی سٹاکس کے اندر کمرشل بینکس کے اندر جیسے ہم نے آج بات کی سلک بینک کے حوالے سے ہم یہ کوئی کال نہیں دے رہے لیکن آپ کو اوثنٹیکیٹڈ بات کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایسے سکریپس کے اندر کام کریں جن کی کوئی آپ کے پاس فنڈیمنٹلز یا ٹیکنیکلز موجود نہ ہو اور خاص کر کے اس کمپنی کا کسی قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ موجود نہ ہوا تو اس کے اندر کام کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کے اندر کام کریں آپ کو اگر پینی سٹاکس کے اندر کام کرنا ہے تو آپ وہاں پر چلے جائیے اور اس کے لئے اور بہت ساری سٹاکس موجود ہیں پی آئی بی ٹی ال موجود ہیں پی آئی بی ٹی ال دیفنیٹلی جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس خاص کر کے جو ہماری جو اس وقت دیفنیٹلی بوم پر ہیں جو ہمارا ٹرمینل سٹارٹ ہوگا ٹرمینل کیونکہ جب بھی معیشت کے اندر جب بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے تو ٹرمینلز یوز ہوتی ہیں تو ٹرمینل دیٹیز ایک اچھا سٹاک ہو سکتا ہے آپ اس کے اگر سٹاپ جا سکتے ہیں اچھا ہم سے ایک بہت فنڈامیٹل سوال کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے انویسمنٹ کر دی ہے لیٹس پوز کہ ہم نے ہیج لیول پر انویسمنٹ کر دی ہے دس لاکھ بیس لاکھ شیئرز ہم نے پرچیز کر لیے تو اب ہم یہاں سے ریٹریو کیسے کریں تو اس کی ریٹریو کا طریقہ کار کیا ہے ریٹریو کا طریقہ ایک دم سے اگر آپ مارکیٹ سے باہر نکلیں گے ان پینی سٹاکس کے اندر سے تو آپ کے لیے دیفنیٹلی تھوڑا سا مشکل ہوگا تو آپ کیا کیجئے کہ آپ اس کو سلو اس کے اوپر جائیے کہ آپ سیلنگ جو ہے اس کی فیز وائز سیلنگ کر لیے جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے پی آئی بی ٹی ایل کے حوالے سے ایک زبردست ایک آئیٹم ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے یہ ہم آپ کو کال نہیں دے رہے ہیں بلکل بھی اس چیز کا ضرور دھیان رکھئے یہ صرف سیف سجیشنز ہیں آپ اس کے اندر سٹاک کرتے ہیں یا کلوور پاکستان کی بات کر لیں یا ایچ بی ایل کی بات کر لیں اس طرح کی وہ سٹاک جو کہ آپ کو لانگ ٹرم میں بینیفیٹ تو آپ یا غنی گلوبل گلاس کی بات کر لیں ٹیپل جی ایل کی بات کر لیں جی جی گندھارا نیسان کی بات کر لیں تو ان کے ڈیفنیٹلی ریزلٹس آئے ہیں لیکن ابھی ان کا گندھارا کی بات ہو رہی ہے تو ریزلٹ آئے لیکن ابھی ڈیویڈنٹ نہیں انانس کیا ہے لیکن آپ کو یہ لانگ ٹرم کے اندر بینیفیٹ اچھا دیں گے تو اس چیز کو آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اگر یہاں پر پرچیزنگ کر لی ہے جانا ہے تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اس کو سیلنگ کر کے آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو نکلنا بھی ہے جیسے ہم پینی سٹاکس کے حوالے سے اب ڈیو ٹیل کی بات کر لیں ٹیلی کارڈ کی بات کر لیں اگر آپ نے وہاں پر ہیوڈ لیول پر پرچیزنگ کی ہوئی ہے اور آپ نے وہاں سے مارکٹ سے ریٹریو کرنا ہے ریٹریو لینا ہے یا باہر نکلنا ہے تو اس کو فیز وائز سیلنگ کرتے ہوئے اگر نظر آری تو پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے آپ مارکٹ کے اندر سے فوراں آئیسا آئیسا نکلتے چلے جائیں وہاں سے نکل کر کے آپ کسی اور سٹاک کے اندر انویسمنٹ کر دیں تاکہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ پرڈکٹیو ہو پوزیٹیو ہو اور آپ کو بینیفیٹ دیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بلوچیپ آئیٹمز کے حوالے سے ہم بہت سیادہ بات کرتے رہتے ہیں ڈیفالٹ سیکٹر کے حوالے سے ڈیفالٹ آئیٹمز کے حوالے سے بھی ہم نے کل بھی بات کی اور آنے والے دنوں میں ہم اسی طریقے سے پروگرام کرتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان گریلی سے باہر نکلائے گا سینٹ کے انتخابات آرام سے ہوں گے سیاسی گہمہ گہمی اروج پر ہے کوئی اس طرح کوئی چیز نہیں ہوگی جسے کوئی element of doubt آ جائے مارکیٹ کے اندر تو ہم اس کے لئے پر امید ہیں پاکستان کے معیشت کی حوالے سے بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں پاکستان کے معیشت اس وقت زبردست اس حکام پر ہے مارکیٹ کے اندر اشیاء خورنوش جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے جو سب سے بڑا چیلنج فیز کرنا پڑ رہا ہے وہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہے بے تہاشا اضافہ ہے تھوڑا سا نہیں بے تہاشا اضافہ ہے اور ہر ہفتے اگر آپ دیکھیں تو پچیس سے تیس آئیٹمز کی جو پرائیسیز ہیں جو اشیاء خورنوش ہیں پرائیسیز میں اضافہ ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک alarming situation ہے اس کرنٹ گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا چیلنج فیز کرنا پڑ رہا ہے وہ صرف مہنگائی اور بے روزگاری ہے بیرل جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کے آخر میں کرونا وائرس احتیاطی تدابیر کے لیے ہم اپنا پیغام سٹاو گالا کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ روز شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ذمہ دار شیئری ہونے کے حوالے سے آپ کی توجہ دلاتی رہتے ہیں کہ آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک استعمال کیجئے آپ ماسک استعمال کریں گے تو آپ کے اردگرد لوگ محفوظ رہیں گے اشکار خورنوش کے لیے مارکٹس میں جائیں تو ماسک استعمال کیجئے سکس فیٹ کا جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو آپ مینٹین رکھئے فیزیکل ڈسٹنس کو مینٹین رکھئے آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ